اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاجہ علی بخیر ہوں گے محبوب کو آپ سے اتنی زور کی محبت ہوگی کہ اسے اس کی نانی آتا جائے گی بس یہ تعویز کر لو یہ محبت کا تعویز ہے اگر آپ یہ تعویز کر لیتے ہیں تو محبوب کو نانی آت دلا دے گا یہ تعویز یہ بہت زبردست تعویز ہے بہت پاورفل تعویز ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کا ہو جائے آپ کا محبوب آپ کے سوا کسی کے طرف نظر بھی اٹھا کرنا دیکھے آپ کا محبوب کسی کا نہ ہو اور یا اگر محبوب مغرور ہے گھمنڈی ہے اور اس کا غرور توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں آپ یہ یہ تعویز بنا سکتے ہیں یہ تعویز کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے اگر کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس تعویز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی چاہت اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو محبوب آپ سے ناراض ہے آپ سے بدزن ہے آپ سے منحرف ہے آپ سے فرا ہوا ہے آپ کو خاطر میں نہیں لاتا آپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا یا آپ سے کسی بھی طریقے سے اسے لو نہیں ہے کسی بھی طریقے کا لگاو نہیں ہے اور آپ پوری طریقے سے اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں مگر سامنے والا آپ کو بھاؤ ہی نہیں دیتا گھاس ہی نہیں ڈالتا اور آپ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں علماء فضلہ آملین کے قدموں کی خاک چھان رہے ہیں تو آپ گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز بہت زود اثر تعویز ہے تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ محبوب کے دل میں کتنے اس سنگ دل محبوب کے دل میں اگر آپ کو محبت پیدا کرنی ہے تو یہ کریں یہ تعویز اس کی نانی یاد دلا دے گا چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہوگی وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار میں بھی جھگ سکتا ہوں میں کیسے اس کے چکر میں پڑ گیا میں کیسے اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یاد رہے کسی کو نقصان پہچانے یا تکلیف دینے کے لیے اس عمل کو انجام نہ دیں اور اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر دیتے ہیں تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے یاد رہے اس چیز کو کہ کوئی بھی عمل یہ چیز نہیں پتا لگا سکتا کہ سامنے والے کے اوپر کوئی عمل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یہ چھپے دور پہ کام کرتا ہے اپنا اس کے موقع چھپے دور پہ کام کرتے ہیں اس کے موقع اثر انداز تو ہوتے ہیں مگر کسی عمل کامل فاضل کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا بھنک بھی نہیں لگ سکتے کہ کوئی عمل کیا گیا ہے تو اس کو کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے کسی بدن کسی بھی ٹائم بلیک پنسس آدھے کاغس پہ آپ کو اس طریقے کا ایک نقش تیار کر لینا ہے اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے جیسے بنا ہوا ہے کدھر سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دھر سے مرضی آیا بنا لے خانے اتنی ہونے چاہیے کم زیادہ نہ ہو اور نہ بیکار ہو جائے گا یہ نقش جب یہ ہو جائے تو سب سے بھیلے آپ کو لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے ایک پھر لکھنا پانچ پھر لکھنا کاف پھر لکھنا ہے سات پھر لکھنا ہے فے پھر لکھنا ہے میم یہ میم بنا ہوئے پھر لکھنا ہے چھے پھر لکھنا آٹھ پھر لکھنا ہے نون پھر لکھنا ہے میم یہ بھی میم بنا ہوئے پھر لکھنا ہے فے پھر لکھنا ہے تین پھر لکھنا ہے ایک پھر لکھنا ہے چار پھر لکھنا ہے لام لیکن اس کی چال تھوڑا سا پیچیدہ ہے تو ویڈیو روک روک کے پوز کر کر کے دیکھ لیں اور اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو میرا خیال ہے یوٹیوب چینل پہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جو نقوش وغیرہ بتاتے ہیں بہت کم حذرات ہیں ایسے جو نقوش وغیرہ بتاتے ہیں زیادہ تر وظائف بتاتے ہیں پڑھنے کی چیزیں بتاتے ہیں لیکن ہم اپنے چینل پہ نقوش بتاتے ہیں تاویزاد بتاتے ہیں تو یہ ہمارے چینل کی خاصیت ہے کہ ہم اس پہ صرف اور صرف نقوش بتاتے ہیں اور ان نقوش کو بتانے میں اور ان کو لانے میں ان کو صحیح طریقے سے پیش کرنے میں کافی محنت لگتی ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں پھر اس عمل پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ہزاروں کتابیں چھاننی پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کے لئے آسان سے آسان ترین عمل لے کر حاضر ہوتے ہیں یوں تو عملیات بھرے پڑے ہیں لیکن ان میں سے جو کارگر ہیں وہ بھی آسان ہے جن کی زکاة اور جن میں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی ہے وہی چیزیں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ بہ آسانی کر سکیں اس طرح کے سنقش پور ہونے کے بعد میں بلیک پنسے پور کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو اس کے بعد میں محبوب کا نام پھر محبوب اگر لڑکہ ہے تو بن لکھیں اگر محبوب آپ کا لڑکی ہے تو بنتے لکھیں اس کے بعد اس کی ماں کا نام پھر علاہب پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکے ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھا جا سکتے ہیں بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو اور فرسی جو بھی آپ کی زبانیں سب میں لکھا جا سکتے ہیں جدر سے جو زبان لکھی جاتے ہیں مال نجی کہ اگر آپ کو ہندی میں لکھنا ہے انگریزی میں لکھنا ہے تو ادھر سے لکھیں گے تو ادھر سے علہ ہو اور علہ ہو وہی چیز پلٹ دینی ہے ادھر سے لکھنی ہے یہ ساری چیزیں مکمل طور پر جب ہو جائیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس تابعیس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو آگ میں ڈال دینا ہے جاد رہا ہے اسے آگ میں جلانا ہے فولڈ کر کے جلانا ہے کوئلے کی آگ لکھنے کی آگ بٹی کی آگ چولے کی آگ گیس کی آگ کہیں بھی جلا دیں مگر تاویز پورا جل جانا چاہیے اس کو فولڈ کیسے کرنا ہے اس کو دو تین پرت آپ کو فولڈ کرنا ہے ایک دم چھوٹا نہیں کرنا ہے اتنا فولڈ کرنا ہے یہ تاویز جل سکے ایسا نہ ہو کہ یہ تاویز اتنا فولڈ کرتا ہے یہ جلے ہی نہ اتنا کرنا ہے کہ یہ جل سکے دو تین مرتبت تہہ کر دیں پول کر دیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جیسے بنتے ویسے بنانے پوری طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تلا جلائیں جلاتے ہی اس تعویز کا اثر ایسا ہوگا کہ محبوب کی نانی آدھا جائے گی یاد رہے یہ بہت زبردست عمل ہے اسے ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے حدہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ